بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے داخلوں کا سیکرٹک اور سیکرٹک کو چھوڑ آج میں ایک ایسی چیز کے مطلع کی ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ میرے حساب سے سیکس کے لیے ایک مکمل چیز ہے اور صرف سیکس نہیں لگے بوڈی کی ہر چیز کے لیے یہ انتہائی مفید ہے یعنی کہ آپ کے رگو پہ میں ایک نئی بجلی یہ آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہے تو نام پہلے بچپنس میں نے سنا ہوا تھا لیکن کبھی ڈیٹیلز نہیں گی دیتی آج میں آپ اس کا نام بھی بتاؤں گا اور ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اس پر کیا ریسرچ کی جو کہ میں ابھی انٹرنیشنل سائیٹی اور سیکشنل میڈیسنز کی جو کانفرنس تھی وہاں پر جا کے میں نے پھر وہ پریزنٹ کی تو اس کے اندرک بھی بتاؤں گا کہ سیکش کے ساتھ اس کا نیشنل جو میں نے ڈیولپ کی ہے اور پھر اس کو ماشاء اللہ دنیا میں پڑی ہے اپریشٹ کیا گیا ہے تو جناب اس چیز کا نام ہے رویل جیلی پہلے تو آپ کو بتاؤں گے کہ رویل جیلی ہوتی کیا ہے رویل جیلی اصل میں شہد کا ایک حصہ ہے شہد کا جو ایک چھتہ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں رویل جیلی ہوتی ہے اور رویل جیلی بناتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں نا شہد کی مکھیاں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک کارکون مکھیاں ہوتی ہیں جو شہد بناتی ہیں پھول لاتی ہیں اس کا شہد بناتی ہیں ایک نرس بیز ہوتی ہیں وہ اس شہد کو کھا کے اس کی رویل جیلی بناتی ہے اور رویل جیلی کو اس چھتے کے ایک خاص حصے میں وہ سٹور کیا جاتا ہے یعنی کہ باقی چھتے میں عام شہد ہوتا ہے لیکن ایک حصے میں خاص شہد ہوتا ہے جو کہ ملکی وائٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو شہد کا دودھ بھی کہتے ہیں وہ ملکی وائٹ جو حصہ ہے وہ بناتی ہیں نرس بیز اور اس کو کھاتا کون ہے اس کو کھاتا ہے کوین جب کوین کھاتی ہے کوین کی ساری سال کی جو خراک ہے نا وہ رویل جیلی ہوتی ہے وہ رویل جیلی ہی کھاتی ہے اس لیے اس کو رویل کہتے ہیں اور جب وہ رویل کوین کھاتی ہے تو وہ پھر ہزاروں کے صاحب سے انڈے دیتی ہے اور اس کے انڈوں کے پیچھے کون ہے رویل جیلی اس کی جو طاقت کہاں سے آ رہی ہے کوین کی رویل جیلی سے اس طرح جو لاروہ جو چھوٹی مکنی ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اجازت ہوتی ہے کہ پہلے تین دن رویل جیلی کھائیں کیونکہ بچپن میں وہ جو تین دن کھاتی ہیں تو اسی سے ان میں اسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر کام کرتی ہیں اور شاید بلاتی ہے سر میں اس کی سٹوری ایک بتا رہا تھا کہ رویل جیلی کیس کیا ہے تو اس کو جب آئیسولیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو نئی پروڈکشن کے طریقے بھی آگئے ہیں کہ نرس بھی اس کو انہوں نے گروہ کیا ہے اور اس کو پھر چائنہ نے پھر تنوں ہزاروں تنوں کے ساتھ سے رویل جیلی بنا کے دنیا میں کھر بور ہوئے کی انہوں نے ایک سپورٹ کی ہے تو اس کی خوبیاں کی رہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کا بتاتا ہوں اس کا سیکس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے تو رویل جیلی جو ہوتی ہے اس میں تقریباً امینو ایکسڈ ہوتے ہیں اسینچل مینو ایکسڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ سیبھر آٹھ سے نو زیادہ اس میں امینو ایکسڈ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے اس میں ایل آرڈینین بھی شامل ہے ایل آرڈینین آپ کو پتا ہے یہ ہمارے سیکس میکٹینگ کیس کی شکل ہے کیونکہ اس سے نائٹر اوکسائیڈ بنتی ہے تو نائٹر اوکسائیڈ جو ہے سارے سیکس کو چلانے والی چیز ریسلز کو کھولنے والی نفس کو کھڑا کرنے والی اس کو غروب ملانے والی نائٹر اوکسائیڈ ہے جس کو ایل آرڈینین لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت اہم جو امینو ایسڈ ہے جیسے لائسین ہے گروٹامین ہے اسپیٹری کے ایسڈ ہے پرولین ہے ٹھیک ہے اس میں وہ پائے جاتے ہیں اور ہر ایک کا بڑا اہم اس میں روڑ ہوتا ہے ہمارے میتھائیونین ہے جس سے آپ کے سارے نیورو ٹرانسپیٹر بنتے ہیں ٹرپٹو فین ہے جس سے آپ کا دوپامین بنتا ہے تو اس سارے اس میں پائے جاتے ہیں بہت اہم اس میں امینو ایسڈ ہے پھر اس کے علاوہ پیپٹیڈ پیپٹیڈ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مولیجیل ہوتے ہیں جو کہ امینو ایسڈ کے ملنے سے بنتے ہیں اور یہ بڑی ایمپورٹنٹ اس میں بہت قسم کے پیپٹیڈ ہوتے ہیں بہت سارے اہم کام دکھا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے اندر اینٹی آکسڈنٹ ہوتے ہیں فلیوون ہوتے ہیں فلیوونائٹز ہوتے ہیں پولیفینوز ہوتے ہیں جو آپ کے اینٹی آکسڈنٹ اینٹی جو انفریمیٹری کے طور پر کام کرتے ہیں پھر اس کے اندر منرز تکیبا ساری اچھی توکی منرز جو انہیں اس میں پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے ویٹر میں جو ہے اے بی سی اے ڈی یہ سب جانے کے ان میں پائی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں ہارمونز جس میں خاص حرپے ٹیسٹوسٹرون وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے گونوڈوٹروفنز بھی شامل ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی بڑی رینج ہے جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں پھر یہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا اس میں شوگر کا لیول جو ہرہا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جیسے کہ شہز میں ہوتا ہے تو اسے شہز کی طرح یہ میٹھی نہیں ہوتی بلکل ہلکی سی میٹھی ہوتی ہے تو اس میں کمپرائیٹیوی یعنی کہ کنٹینٹس جو ہوتے ہیں فروکٹوز کے اور گلوکوز کے وہ کم ہوتے ہیں اچھا اب ہم اس کی بینیفیٹس دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کا سیکس کے ساتھ ہیلس کا بینیفیٹ کیا کیا ہے مساد دور پہ یہ سارے کے سارے لپٹس کو کم کرتے ہیں آپ کا گوڈ ایش ڈیل ورہا کو ریز کرتے ہیں بیڈ کو یہ ڈاؤن کر رہے ہیں چیزیں جو سیکس میں آپ کو ہیلس کریں گی اس کے اندر ٹیسٹ آرسوں ورہا مجود ہے جس سے آپ کا ٹیسٹ آرس آپ کا بڑھ جائے گا پھر آپ کو یہ بلیڈ پریشر لوگ کرنے میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بلیڈ پریشر کو ہارڈ میکنیزم سے لوگ کرتی ہے نائٹر اوکسائیڈ کی پڑکشن بڑھاتی ہے کیلشیم اور ٹیشیم کی مومنٹ ہوتی ہے وہ بڑی ایپورٹن ہوتی ہے جو ویسلز کو کھولنے میں ہیلپ کرتی ہے پھر سب سے بڑھ کر انجیو ٹینسن لوگن جو ہے اس کے یہ انٹی کام کرتی ہے اور جس طریقہ آپ کو بلیڈ پریشر آپ کو یہ لوگ رہتی ہے پھر امیون سسٹم کو یہ بڑا یہ سٹراغ رہتی ہے جو آپ کی مومنٹی سسٹم میں بڑا سٹراغ رہتا ہے پھر انٹی ایفرمیٹری میں یہ ہے جو سائٹوگین جو آپ کی ویسلز کو دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں تیومر نیکروکسس فیکٹر کا بڑا انچا نام ہے یہ اس کے یہ انٹی چل رہی ہوتی ہے پھر یہ انٹی ایجنگ یہ کریمی شریمی ملتی ہیں بہت ساری جو آپ لگاتے ہیں تو آپ کی سکن جو گلو کرتی ہے اس میں اکثر میں جو اہم ترین گیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے رائل جیلی ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو جوان رکھنے میں کام کرتی ہے پھر یہ بکٹیری وائرس فنگس جس سب کو مارنے میں اس کا اہم رول ہے پھر آپ کی جو گٹ ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس کو بڑا سٹیبل رکھتا ہے تو ایک رسرچ ایسے اپریشیڈز نہیں کیا تو میں نے جو پیپر لکھا میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایک چیز ہے جس اس کا نام ہے بائی اپٹرین یہ بی ایچ فور کے یہ اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس میں کبھی کس نے فوکس نہیں کیا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو میں نے جب دیکھا کہ اس اہمیت یہ ہے کہ جو نائٹرک اوکسائیڈ کی جو پروڈکشن ہے اس میں بائی اپٹرین بہت اہم روال پلے کر رہی ہے بائی اپٹرین کی کمی کی ویعی سے آپ کے اندر نائٹر اوکسائیڈ کی میں کمی آجاتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو جب یہ لیتے ہیں تو نائٹرک اوکسائیڈ کی پروڈکشن میں بڑا ضافہ کرتی ہے جیسے میں بتا چکہوں پہلے کیسے بلڈ پریشن کو لوگ کرتی تو جب نائٹرک اوکسائیڈ کی پروڈکشن میں مجھے نظر آگیا فیکٹر جو بڑھائے گا اور پھر ایل آجنین بھی مجود ہے تو جیسے انہوں نے اس کو آئیسولیٹ کر دی کیسے آئیسولیٹ کی انہیں نرس بیز کی خاص سپیشیز بنائی ہے جنہوں نے صرف یہ بنائی ہے کیا روحل جری اور پھر انہیں تنوں کے ساب سے ایکسپورٹ کی تو مل جاتی ہے تو اس کا ڈوزز کیا ہے یہ تقریبا آپ اگر اگر بن گرام لے لیں یا سیون فیوٹی میلی گرام پر ڈی لے لیں تو یہ بڑی آپ کے لیے انہف ہوتی ہے جو آپ جسم اور جان ہر چیز کو بڑا سرونگ اور تکڑا کر دی تھی ہے تو اگر آپ اس کو لیتے رہیں گے تو آپ کو سارے بینفیٹ سیکس ملیں گے آجاتے ہیں کہ جناب اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں نقصان میں کچھ لوگ اس کے کچھ انگریجنٹ سے الرجک ہوتے ہیں مسائل کے طور پر جب وہ کھاتے ہیں تو ان کو کوئی الرجک ریکشن ہو جاتا ہے کہ دمیں کی فیلنگ آنی شروع جاتی ہیں تو جو لوگ ان لوگ کا مسئلہ ہو تو وہ لوگ نہ آلیں یہ جو رائل جیلی باقی یہ دنیا میں مل رہی ہے کئی کمبینیشن ہیں جیسے یہ کمبینیشن ہوتا ہے ریڈ جنسین کے ساتھ ملا کے اس کی کیپسول بن تھی بہت تکڑی جو سیکس میں اور پڑی ورٹیلیٹی میں سٹرونگ ہے پھر اس کے علاوہ یہ آپ کا جو میتھری میتھرے کا ایکسٹیکٹ ہوتا ہے فینوگری کا اس میں ملا آکے اس کی میڈیسن آویلیبل ہیں تو میں نے بھی کوئی میڈیسن اس کی کچھ اور کمبینیشن ملا کے بہت دبدست ویٹ روٹ کے ساتھ تو میٹھرک اکسائیڈ کا بلاسٹ بن گیا ہے اس طریقے سے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بڑی میری لوگوں کو ڈیفرن لگے گی اور رویل جیلی جو ہے تھوڑا سا ہے تو لیکن ہے کہ یہ برس وائل ہے کہ جب آپ لیں گے تو آپ جسم بھی سٹرانگ آپ کے جوڑ بھی سٹرانگ آپ کی سیکس بھی سٹرانگ ہر چیز یہ ایلپ پول ہو جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کرنا ضروری ہے دوگوں کا اس میں بہت فائدہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے شہد میں شفاہ ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ شفاہ کا جو بہت فوکس ہے نا اصل میں وہ رویل جلی ہے باقی شیئر میں زیادہ آپ چینی ہی ملتی ہے فروکٹوز ہی ملتی ہے گلیکٹوز وہ بھی گلوکوز میں ترور ہوتی ہے تو یعنی کہ بہت فرق نہیں محسوس ہوتا جب ہم جنرلیز کو کریں شیئر کو لیکن جب اس کے اندر رش جالی آجائے گی تو پھر وہ ایک وہ چیز بن جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس میں شفاہ ہے تو واقعی اس کی شفاہ کا پناہ چلتا ہے کہ اس کا کیا سوچ ہے تو آپ جو بیل کا آئیکون ہے اسے آپ پریس کریں اور ٹوٹر برکی آپ کی دعاوں کا طالب خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹیں ٹوٹر برکی اجازت دیں اللہ حافظ